بسم اللہ الرحمن الرحیم روکنی کوشش کی گی وہ رکے نہیں اور پولیس نے سی ٹی ڈی نے ان کو قتل کر دیا اب اسامہ کے لیے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر اور اپوزیشن کی جانب سے انصاف کی آواز اٹھائی جاری ہے کہ جناب اس کو انصاف دلوائی جائے اور جو اس کے قاتل ہے ان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے جن لوگوں نے قتل کیا جو سی ٹی ڈی کے اہلکار تھے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے اور ان کو گرفتار بھی کر دیا گیا ہے اب اس پر ایک انکوائری ہوگی میں خود بھی اس کے لیے والد تھاتا ہوں کہ اللہ کرے اس کو انصاف مل سکے لیکن حقیقت بالکل اس سے مختلف ہے آپ لوگ تھوڑا سا غور کریں کیونکہ ہم پاکستانیوں کی اور ہمارے میڈیا کی ایک عادت ہے کہ ہم لوگ پچھلے واقعات قبول جاتے ابھی اسی دور حکومت میں کچھ عرصہ پہلے سانحہ ساہیوال کا واقعہ ہوا آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایک فیملی گاڑی میں جا رہی تھی اور ادھر ان کا قتل کیا گیا پھر اس معاملے پر سوشل میڈیا اور میڈیا نے بہت آواز اٹھائی بریکنگ نیوز چلائی کالم لکھے گئے اپوزیشن نے اپنا جو سیاسی کارڈ ہے وہ کھیلا کیونکہ اپوزیشن کو لاش مل گئی تھی تو اس کے بعد ہوا کیا کیا انصاف مل سکا کیا وہ جو سی ٹی ڈی کے اہلکار جو اس وقت بھی وہاں پر تھے ان کو کسی قسم کی کوئی پھانسی عمر قید کی سزا ہوئی جواب ہے نہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سانحہ مارڈل ٹاؤن لاہور میں ایک واقعہ ہوا کہ دن دہاڑے پولیس کی جانب سے حکومت کی جانب سے ریاست کی جانب سے چودہ لوگوں کو کیمرو کے سامنے قتل کیا گیا اور ان کے قاتل رانا سناولہ خاجہ ساد رفیق شہباز شریف آج بیجن بھرملا وہ پھر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر آ کر وہ لوگوں کو بھاشن دیتے جمہوریت کے اور اس کے بعد وہ حکومت پر الٹا تنقید کرتے ہیں اور وہ جو پولیس افسران اس قتل میں شامل تھے ملوث تھے جن کی پلیننگ کی مدد سے جن کی مدد سے ان کو قتل کیا گیا چودہ لوگوں کو ان کو ترقیان دی گئی اور اب وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں تو بھائی میرے یہ میرے پاکستان کا نظام ہے یہ ابھی سے نہیں ستر سال سے چل رہا ہے تو اس کیس میں ٹھیک ہے کل آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ کالم آ جائیں گے صبح صبح اس کے اوپر آپ اغبارات میں پڑھ لیں گے شام کو سات و جے سرے کے رات بارہ و جے تک ہمارے تمام تر اینکر سجزیہ کار اس کے اوپر لمبے لمبے بھاشن دیں گے اپوزیشن کے لوگ آئیں گے اور حکومت پر تنقید کریں گے اور حکومت کے لوگ جو شیخ رشید شاہب دن کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ ماف کرے وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ قتل ہی ہوتے ہیں جب ریلوے کے وزیر تھے تو ریلوے کے حاصلات ہوتے رہے اب وزیر داخلہ بن گئے تو اسلام آباد کے اندر جو دنیا کا محفوظ ترین شہر شہر سمجھا جاتا ہے محفوظ ترین شہروں میں اس شہر کا نام آتا ہے وہاں پر دن دہاڑے قتل ہو گیا تو اب شیخ رشید صاحب اس کے اوپر کہیں گے کہ جناب میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا اور ساتھ ہی ساتھ پر وہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے اوبار تنقید کریں گے تو یہ ایک نظام ہے یہ ایک سسٹم ہے جس میں قاتلوں کو تحفظ دیا جاتا ہے بالخصوص جو ریاستی قاتل ہوتے ہیں ان کو تحفظ دیا جاتا ہے ہوگا کیا زیادہ زیادہ میں آپ کو آج یہاں پر بیٹھ کر بتا رہا ہوں اس کیس میں صرف اور صرف اتنا ہوگا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا پندرہ بیس دن میڈیا پر یہ باتیں چلتی رہیں گی پندرہ بیس دن بعد اسامہ کے جو والد ہے ان کو راضی کیا جائے گا اور راضی نامے کے طور پر پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ یا ایک کروڑ زیادہ زیادہ ایک کروڑ روپے ان کو دے کر بات میڈیا سے ختم ہو جائے گی ان کی صلح صفائی ہو جائے گی تو اس کے بعد ایک اور ایسا واقعہ ہوگا پھر ایک اور ہوگا پھر ایک اور ہوگا اور یہ ہوتا رہے گا اس ملک کے اندر یہ پہلی بار نہیں ہوا میں آپ کو پھر سے سانے ہائے سائیواز سانے ہائے والٹون ایکزیمپلز دے رہا ہوں آپ کو پتا ہوگا قصور کے اندر جو بچیوں کا معاملہ ہوا تھا پھر زینب کا میڈر ہوا زینب کا ریپ ہوا پھر اس کے قاتل کو سزائے موت دے گی تو اس سے پہلے جو جتنے بھی ریپ ہوئے اس کیس میں کتنے معصوم لوگوں کا انکاؤنٹر کیا گیا پولیس کی جانب سے لیکن ان میں سے کسی پولیس والے کو آج تک کوئی سزا نہیں مل سکی بلکہ کچھ لوگوں کی ترقیہ ہو چکی ہے تو یہ دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے والا سوشل میڈیا کو ویوز دینے کے لیے ایک آئٹم مل گئی ہے ایک لاش مل گئی ہے میڈیا کو ریٹنگ کے لیے ایک لاش مل گئی ہے تجزیہ کاروں صحافیوں اور انکروں کے لیے تجزیہوں کے لیے اور ان کے گرمہ گرم جو تنقید کے لیے حکومت کے لیے ایک لاش مل گئی ہے اپوزیشن کو سیاست کے لیے ایک لاش مل گئی ہے اور حکومت کو ایک امتحان کے لیے ایک ٹیسٹ کے لیے ایک لاش مل گئی ہے جناب وہ کہیں گے کہ ہم نے فوری طور پر اپنے اہلکاروں کو گریفتار کر لیا تو ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا پھر سے کہہ دیتا ہوں کچھ نہیں ہونے والا ہم دعا کر سکتے ہیں اور اللہ کرے پاکستان کا نظام تبدیل ہو اللہ ہی کر سکتا ہے باقی اس کو زمین پر موجود کوئی شخص نہیں کر سکتا ایک عمران خان نہیں ستر عمران خان آ جائے ہمارے پولیس کے نظام کو ہمارے انصاف کے نظام کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان پائند آباد